خلقت کو جنی گول ہے، ہر دم فرید دے گول ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں اس شیر سے جڑا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کی بیٹی کی شادی ہوئی اس مرید نے اپنی بیٹی کو کہا کہ خاجہ صاحب سے ملاقات کر کے آنا لڑکی تھوڑی کم اکل تھی اس لیے ساتھ تاقید کی کہ خاجہ صاحب جو سوال کریں بس اسی کا جواب دینا اور کوئی فضول بات نہ کرنا لڑکی جب حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی تو سلام عرض کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا لڑکی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے خاجہ صاحب نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہوں پھر خاجہ صاحب نے پوچھا بیٹی تمہارے باپ کا کیا حال ہے لڑکی بولی حضور وہ ٹھیک ہیں لڑکی چونکہ کم اکل تھی اس لیے وہ بولی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا کیا حال ہے خاجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ میرے والد صاحب بھی ٹھیک ہیں تھوڑی دیر گزری تو خاجہ صاحب نے لڑکی سے پوچھا تمہاری شادی خیریت سے ہو گئی ہے لڑکی بولی جی سائیں میری شادی خیریت سے ہو گئی ہے اور آپ کی شادی بھی خیریت سے ہو گئی ہے خاجہ صاحب نے فرمایا جی ہاں ہماری شادی بھی خیریت سے ہو گئی ہے تھوڑی دیر گزری تو خاجہ غلام فریض سرکار نے پھر پوچھا تمہارے دھولہ کا کیا حال ہے لڑکی بولی جی سائیں میرا دھولہ ٹھیک ہے اور آپ کے دھولہ کا کیا حال ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی الحمدللہ میرا دھولہ بھی ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر گزری تو حضرت خاجہ غلام فریض سرکار نے لڑکی سے پھر فرمایا کہ کبھی اپنا دھولہ تو دکھاؤ لڑکی بولی جی سائیں میں اگلی بار آئی تو اس کو آپ کی بارگاہ میں لاؤں گی آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ضرور کراؤں گی لڑکی تو کم عقل تھی لیکن بہت قسمت والی تھی بولی خاجہ صاحب کبھی آپ بھی اپنا دھولہ دکھائیں جب لڑکی نے یہ بات کہی تو حضرت خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ وجد میں آئے اور فرمایا تم میرا دھولہ دیکھنا چاہتی ہو وہ لڑکی بولی جی سائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا تو کوٹ مٹھن سے مدینہ منورہ تک کے تمام پردے ہٹ گئے اور فرمایا دیکھ اور بتا میرا دھولہ کتنا سونا ہے